حضرت ابو زحیرہ رحمت اللہ علیہ طابعی فرماتے ہیں میں بائیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیا اور مسجد بائیت المقدس میں داخل ہوا اور میں مسجد میں تھا کہ ایک اترنے والے کی آواز سنی جس کے دو پر بھی تھے وہ اس حال میں میری طرح متوجہ ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا سبحان الدعیم القائم سبحان الحی القیوم سبحان الملک القدوس سبحان رب الملائکہ والروح سبحان اللہ و بحمد سبحان العلیل علیہ سبحان و تعالی پھر ایک اور اترنے والا یہی پڑھتا ہوا میرے سامنے اترا پھر ایک کے بعد دوزرہ اترنے لگا اور یہی پڑھنے لگا یہاں تک کہ مسجد بائیت المقدس بر گئی ایک ان میں سے جو میرے قریب تھا مجھ سے پوچھنے لگا تم آدمی ہو میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا تم گبرانا مت یہ فرشتے ہیں میں نے کہا میں تم سے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اس تصویح کے ادا کرنے کی توفیق بخشی جو میں دیکھ رہا ہوں تم میں سب سے پہلے نازل ہونے والا کون ہے کہا جبرائیل میں نے کہا وہ کون ہے جو اس کے بعد اترا کہا مکائیل میں نے کہا ان کے بعد کون اترا ہے کہا فرشتے میں نے کہا میں تم سے اس ذات کے واسطے سے پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اس کی توفیق بخشی جو میں دیکھ رہا ہوں اس تصویح کے پڑھنے والے کو کتنا ثواب اور عجر ملے گا کہا جس نے اس کو روزانہ ایک ایک مرتبہ سال تک پڑھا وہ اس وقت تک فاوت نہ ہوگا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے گا اس روایت کے بعد کا واقعہ اتحاف الاقصاء میں اس طرح ہے کہ حضرت ابو زحیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ سال تو بڑی مدت تھے شاید میں ایک سال تک زندہ نہ ہوں میں نے ایک ہی دن میں سال کے ایام کے برابر تین سو ساٹھ مرتبہ کہہ ڈالا تو اس کی برکت سے میں نے جنت میں اپنا مقام اور ٹھکانہ دیکھ لیا ابو زحیرہ رحمت اللہ علیہ کا اسم حضیر بن قریب ہے تابعی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا